بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آفریوں نے بنانا شروع کریے سب سے پہلے ایسی حالو کٹ کے تیو دی فنگر چپس فرائی کر لینے چپس نو ایک دو دفعہ لائکے تیار کر لو چپس آڈی فرائی ہو گئے تو انو کسی لاغ برطنج کٹ کے رکھ لینے تو ہوں نسی شامی پہلے تیار کر کے رکھ لیسی انہوں نے انڈا لگا کے فرائی کر لینے شامی انہوں نے زیادہ تیز اکتے فرائی نہیں کرنا ایک دو دفعہ انہوں نے احلا دیو تو شامی بھی ساڈے فرائی ہو گئے ہونسی انڈے دیوچھے تھوڑی چی کالی برچ پا لینے تو نال حس بسے کا تھوڑے جا نمک ایک چیزیں باگ ہے تو انڈے نو دوسری اچھی طرح پھینٹ لو تو انڈے نو پھینٹن تو باتتے ہوئے تو باگ یہ سینو فرائی کر لینے انڈے دی ساڈ تا دل کر دیو انڈہ ساڈہ فرائی ہو گیا تو انہوں نے سی جڑے شامی تیار کیتے سی انہوں نے شامی انہوں نے سی نان دیو تیستر لگا لینے شامی ساڈہ لگا ہے تو انہوں نے شامی لگے ہوئے نان نو انڈے دیو تیستر پلٹا دینا ہے ایک دفعہ سائیڈ تبدیل کر دیو انڈے لی سائیڈ تیستر لگا لینے نان نو تسی ہون تبیتوں اتار لینے ہیں تاکہ نان تڑا زیادہ نہ سڑ جائے حالانکہ کسی اپلیٹیو گارج کٹ گئے دے ہونے سی دیتے بریک کٹ کے بند کو بھی لگا مانگے پھر ڈیڈی چپس تیار کی تیسی اوہ سی رکھ دیں گے اس سے ترتیب نال تو تھوڑی جی کیچپ لائے دیو کنال تھوڑی جی میں نے اس لگا دیو ساٹھا سپیشل ہیوی نان ناشتہ تیار ہو گیا انہیں تسی رول کر کے بھی کھا سک دیو اس طرح بھی کھا سک دیو میری ویڈیو تنوں اگر پسند آئیے ہوئے دیوستانا ضرور شیئر کرے ہو ویڈیو دکھنے دہ بہت شکریہ اسلام علیکم